السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمد وعن سلی علی رسولِهِ الكریم ومعباد فَأَغُوزُ بِاللَّهِ مِنِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَ وَتَعَلَى فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ فِي الْقُرْآنِ الْحَمِيدِ فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ وَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَلَىٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ دَخَلَ الْجَنَّةِ صَدَكَ اللَّهُ الْعَجِيمِ رَبِّ شُرَخْ لِسَدْرِ وَيَسِرْ لِيَمْرِ وَحْلٌ اُقْدَتَمْ مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ رَبِّ زِدْنِ عِلْمَاء آمِينَ یَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ہر طرح کی تعریف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا اور جس کے اختیار میں ہم سب کی جان ہے اور بالآخر ہم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس پر کہ جنہوں نے بٹکی ہوئی انسانیت کو ایک ایسا صراطِ مستقیم عطا کیا کہ جس پر چلنے کا انام اللہ کے یہاں وسی جنتیں ہیں موزز حاضر جنگرام میرے لیے یہ بات بڑی قابلِ مسررت ہے کہ سہری کے بعد اتنی قصیر تعداد میں مرد و خواتین کو ماشاءاللہ مجھے یقین نہیں آرہا کہ قصور شہر کے لوگ اتنے بازوک ہیں اور وہ بھی کسی آٹے کی فرید تقسیم پر نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات احکامات اس کو سننے کے لیے ایک جمع غفیر ہے کہ جس کو دیکھ کے الحمدللہ صبح سے دل باغ باغ ہو رہا ہے الحمدللہ اگر میں یعنی اپنی ذات تک کی بات کروں تو شاید میں نے یا مکہ میں یا مدینہ میں یعنی افطاری کے بعد اس زوگ شوگ سے لوگوں کو دروس میں شرکت کرتے ہوئے دیکھا وگرنا میری زندگی کا یہ دوسرا تجربہ ہے ہر امین کے بعد تو اس حوالے سے میں سمجھنا ہوں کہ آپ لوگ مبارک بات کے مستحق ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی اہلِ قصور کے ساتھ ساتھ یہ اہلِ لہور کو بھی یہ زوگ اور شوگ اتا فرمائے بلکہ اہلِ اسلام کو یہ زوگ اتا فرمائے الحمدللہ واقعہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں جب شعور داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ انسان سے یہ سوال کرتا ہے کہ تم کون ہوں اور پھر وہ پوچھتا ہے کہ تم کہاں سے آئے ہیں اور اسی کا ایک لازمی سوال یہ ہوتا ہے کہ بالآخر تم پھر کہاں پر لوٹ کر جاؤ گے تو مجھ سے بھی میری زندگی میں جب شعور کی دہلیز پہ میں نے قدم رکھا تو میرے زمیر نے یا شعور نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا کہ تم کون ہوں اور تم کہاں سے آئے ہیں اور بالآخر تم کو لوٹ کر کہاں پر جانا ہے تو یہاں سے میری زندگی کا سفر شروع ہوتا ہے اور ایک بات یاد رکھیں کہ جو شخص کہتا ہے کہ میں بات شعور ہوں اور اس کی زندگی میں یہ سوالات اگر نہیں آئے کہ میں کون ہوں کہاں سے آیا ہوں اور بالآخر مجھے کہاں پر لوٹ کر جانا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی شعوری طور پہ وہ ابھی بالغ نہیں ہوا انیس سو اسی کی دہائی میں ایک مسیحی گھرانے میں پیدا ہوا اٹھارہ انیس سال اسی طرح ادھر گھومتے ہی گزر گئے اور اٹھارہ انیس سال کی عمر میں جب مجھے میرے شعور نے سب سے پہلی بار یہ سوال کیا کہ man who are you تم کون ہو you came from where تم کہاں سے آئے ہو اور بالآخر تمہیں لوٹ کر کہاں پر جانا ہے تو میں نے ضروری سمجھا کہ اس سوال کا جواب میں اپنے مذہبی رہنماؤں سے پوچھو اور جب میں اپنے مذہبی رہنماؤں کے پاس گیا اور میں نے ان سے پوچھا کہ sir I want to know what is the purpose of my life میں کون ہوں اور میری زندگی کا مقصد کیا ہے کہاں سے آئے ہوں میں نے کہاں پہ جانا ہے اور یہاں پہ میری ذمہ داری کیا ہے تو ہمارے پریسٹ نے ہمارے مذہبی رہنماؤں تھے انہوں نے کہا کہ that's very simple you should die for Jesus you should lie for Jesus تمہاری زندگی کا مقصد تو بالکل سیدھا ہے اور وہ یہ ہے کہ تمہیں مسیح کے لیے جینا ہے اور مسیح علیہ السلام کے لیے مرنا ہے گویا کہ وہ مجھے بتا رہے ہیں کہ تم مسیح کے لیے پیدا کیے گئے ہو مسیح کے لیے جینا ہے مسیح کے لیے مرنا ہے اور با الفاظ دیگر وہ یہ تھا کہ چونکہ مسیح علیہ السلام نے انسانیت کے گناہوں کے لیے کفارہ ادا کیا ہے اب اس کفارے کا پیغام پوری دنیا میں پہنچاتے پہنچاتے جینا ہے اور اس کام کو کرتے کرتے مرنا ہے this is the purpose of your life یہ تمہاری زندگی کا مقصد ہے تو میں نے کہا کہ سر اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا تو انہوں نے کہا کہ اس کے لیے آپ کو ایک اچھا سچا پکا مسیحی بننا ہوگا تو میں نے کہا کہ ایک اچھا سچا پکا مسیحی بننے کے لیے کیا کرنا ہوگا تو انہوں نے کہا کہ آپ کو ایک سچا مسیحی بننے کے لیے مسیح علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے ہوگے اس کو پڑھنا پڑے گا اس کو گویا کہ اس کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ نہ ہوگا دو ہزار سترہ میں دو ہزار سترہ میں جب میں مکہ عمرے کے لیے گیا اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی جب مدینہ جانا ہوا تو مدینہ یونیورسٹی والوں نے مجھے بلائے اور مدینہ یونیورسٹی والوں نے کہا کہ آپ نے پاکستانی طلبہ کے لیے یہاں پہ بیان کرنا ہے اور پاکستانی طلبہ کے ساتھ جب بات ہوئی بیان ہوا اور اس کے بعد کچھ اساتحہ اکرام نے کہا کہ آج آپ نے مدینہ میں ایک مسجد ہے اور اس مسجد میں جمعہ بھی پڑھانا ہے تو میں نے جب مدینہ کی مسجد کے ممبر پہ جب میں نے پہلا قدم رکھا تو میں نے کہا کہ واہ عبدالوارس تیرے مقدر گر سے تو تو ایک اچھا مسیحی بننے کے لیے نکلا تھا اللہ سبحانہ وتعالی نے شہرِ رسول بلکہ ممبرِ رسول پر پہنچا دی گیا کہ میری اللہ کا فضل ہے تو پریسٹ کہنے لگے کہ آپ کو ایک اچھا سچا پکا مسیحی بننا ہے اور اس کے لیے آپ کو مسیحی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ دینا ہوگا اس کے سوا آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے مجھے یاد ہے کہ ایک اچھا مسیحی بننے کے لیے جب میں نے مسیحی تعلیمات کا متعلیہ کرنا شروع کیا ہم پچھلے اٹھارہ انیس سال سے یہ پڑھ رہے تھے کہ اے خدا اپنی دعاوں کے اختتام پہ کہ اے خدا ہم جو کچھ بھی تُس سے مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے یسو مسیحی کے وسیلہ سے مانگتے ہیں مازاللہ لیکن جانے اس دن کیا ہوا کہ میں نے کہا کہ جب آپ یہ تیہ کر لیتے ہیں کہ آپ مجھے شعوری طور پہ مسیحی بننا ہے شعوری طور پہ مسیحی بننا ہے کیونکہ ہم جب پیدا ہوتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہونا ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوں ہم بھی جب مسیحیوں کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم مسیحی کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں شعوری طور پہ ایک اچھا سچا پکا مسیحی بننے کے لیے اہد کیا کہ نہیں مجھے اب شعوری طور پہ میں نے سمجھنا ہے کہ میں کون ہوں کہاں سے آئے ہوں اور میرا مقصد کیا ہے تو اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے عقل کی کھڑکیاں کھول دی عقل کے دروازے کھول دی یہ ہلکی سے اگر وہ بیس بھیج جائے تو آواز زور کم لگ جائے گا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے وہ سوری ایکو آپ تو نبش ناس ہوتے ہیں آپ کو تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس کو کیا کہتا ہے اللہ آپ سے راضی ہو تو پہلی بار زندگی میں جب یہ اپنی دعا کے اختتام پر میں نے یہ کہا کہ اے خدا ہم جو کچھ بھی مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے یسو مسیح کے وسیلہ سے تو ایک دم ذہن میں یہ بات آئی کہ کس طرح ممکن ہے کہ مسیح علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے بیٹے ہیں اور اگر مسیح علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے بیٹے ہیں تو پھر خدا بھی تو کسی کی اولاد ہوگا اور اگر مسیح علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ کا بیٹا ہے اور خدا بھی کسی کے اولاد ہوگا تو پھر خدا کے کوئی والدین بھی ہوں پھر اس کا کوئی قوم قبیلہ بھی ہوگا لیکن پتہ چلا کہ یہ تو بائبل اس کی خود نفی کرتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے آج بھی بائبل میں یہ ہے کہ کوئی آنکھ اس کا ادراک نہیں کر سکتی کوئی آنکھ اس کو دیکھنے کی تاب نہیں لاسکتی تو سوچا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا آپ دوبارہ پریسٹ کے پاس گئے یہ کس طرح ممکن ہے کہ مسئلہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے بیٹے ہو تو انہوں نے کہا اس لیے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہو تو میں نے کہا کہ بغیر باپ کے تو آدم علیہ السلام بھی پیدا ہوئے اور ہوا علیہ السلام کا معاملہ ان سے بھی حجیب ہے وہ تو ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا ہوئے تو وہ فرمانے لگے کہ نہیں وہ خدا جیسے کام کرتے تھے تو میں نے کہا مسئلہ علیہ السلام نے تو خود کہا ہے کہ میں جو کچھ بھی تمہیں کر کے دکھاتا ہوں میں اپنے بیجنے والے کی طاقت اور کور کے ساتھ کر کے دکھاتا ہوں میرا بیجنے والا مجھ سے بڑا ہے تو اس نے کہا کہ مائی ڈیر سن یو آر ٹھنکنگ آبوٹ جیسے سن آف گارڈ ایکشلی جیسے دا گارڈ انہوں نے کہا کہ اوئے چل لیا اوئے توں حالے انہی کم من کے اریاں دے بیچی گئے کہ مسیح خدا دا بیٹا کس طرح ہے اوئے چل لیا مسیح آپ ہی خدا ہے انہ لیلہ ہوئی پیلی نقلے کفر کفر نباشت کے مصداق اللہ مجھے معاف فرمائے تو بڑی ایک بیزاری سی ہوئی کہ میں ایک بلکل ایسے ایک شیر خوار بچہ تھا جس کو ابھی سریلہ کی ضرورت تھی تو انہوں نے تو مجھے چام بھی پکڑا دی تو بڑی ایک کوفت ہوئی کہ میں تو ابھی اس بات کو اچھے سے نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ مسیح خدا کا بیٹا کیسے ہے اب انہوں نے مجھے مزید مشکل میں ڈال دیا کہ مسیح خدا کا بیٹا تو دور وہ مسیح خود ہی خدا ہے کہ وہ انسانیت کی نجات اس کی رشد و ہدایت کے لیے اور آدم علیہ السلام سے جو لغزش ہوئی تھی اس کے کفارے کے لیے اس نے انسان کا روپ دارہ انسان کا جسم اختیار کیا اور خود ہی صلیب پر چڑھ کے انسانیت کی گناہوں کے لیے کفارہ ادا کرتا میرے والد صاحب نے پوچھا کہ میرے بیٹے تو کیوں اتنے تذبذب کا شکار ہے کہ مسیح خدا ہے یا خدا کا بیٹا ہے تجھے سمجھ نہیں آتی اس نے تیرے اور میرے گناہوں کے لیے اپنی جان کا کفارہ ادا کر دیا میں نے کہا کہ ابا جان میرے کون سے گناہ میں تو تب تھا بھی نہیں جب مسیح صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان کا کفارہ دیا تھا اور میرے گناہ کون سے گناہ کہا کہ وہ جو آدم علیہ السلام سے ہوئے اور پھر وہ نسل انسانی میں صراحیت کرتے ہیں جس کو حیسائیت سے موروسی گناہ کہا جاتا ہے میں نے کہا کہ ابا یہ ہمارے ساتھ تو بہت نائنصافی ہوں وہ نائنصافی یہ ہوئی کہ آدم علیہ السلام جیسے لگزی ہوئی ان کو ساتھ طرح کی سزائیں ملیں جنت سے نکال دیا گیا زمین ان کے سبب سے لانتی ٹہری زمین اونٹ کٹارے ہوگانا شروع کر دیئے عورت درد زا سے بچہ پیدا کرتی ہے عورت اور سام کے درمیان ایک دشمنی اور مرد کو یہ سزا دی گئی کہ اب آدم تو ہمیشہ اپنے خون اور پسینے کی محنت سے اپنے پیٹ کی آگ کو بجائے گا تو میں نے کہا کہ اببا وہ اگر سزائیں ہمیں ملیں اور مسیح علیہ السلام نے اپنی جان کا کفارہ بھی ادا کر دیا تو وہ سزائیں تو آج بھی ہمیسائیوں کو ملنے گئے کفارے کا ختمی نتیجہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ سزائیں تو کم سے کم ہم سے ساکت ہوتی لیکن اصل میں یہ ایک گورک دندہ ہے جو نہ سمجھایا جا سکتا ہے نہ سمجھا جا سکتا ہے اس کے مختصر آقائد جن سے دل برداشتہ ہو کہ تسلیس کا عقیدہ کے تین ایک میں ہے اور ایک تین میں تسلیس فی التوحید اور توحید فی التسلیس وہ کہتے ہیں کہ تین جب جمع ہوتے ہیں یعنی مسیح علیہ السلام خدا تعالیٰ اور روح القدس تو یہ ایک بن جاتے ہیں یہی ہماری توحید اور یہی ایک جو ہے یہ تین ہے جبکہ مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ سن اے اسرائیل خدا ون تیرا خدا ایک ہی خدا ہے جس کو اپنے پورے دل اپنی پوری جان اپنی پوری طاقت اور اپنی پوری اکل کے ساتھ تو میں نے کہا کہ اب بھا یہ تو مسیح علیہ السلام کا پیغام یہ ہے آپ کہتے ہیں کہ نہیں وہی تین جو ہے وہ ایک ہے وہی ایک جو ہے وہ تین ہے آپ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لگزش ہوئی اس غناہ میں تمام انسان جو ہے وہ حصے دار بنے وراست میں ان کو ملا اور مسیح علیہ السلام نے ان کی جان کا کفارہ دے کے ہمیں اس غناہوں سے نجات دلا دی میں نے کہا اب بھا یہ کیسا عقیدہ ہے کہ کفارت دینے کے باوجود ہاں آج تک ان سزاؤں سے نجات نہیں پاسکے آپ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کا بیٹا ہے جبکہ مسیح علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ خداون تمہارا خدا ایک ہی ہے اور اپنے آپ کو بھی ابن آدم کہتے ہیں اور بقاعدہ مسیح علیہ السلام کا نصب نامہ موجود ہے بائیبن میں تین جگہ تو کیا بھائی یہ کیا مزاق ہے خیر قصہ مختصر یہ کہ مسیحی عقائد و نظریات اور اس تعلیمات کے پیش نظر میں گھر سے تو ایک اچھا عیسائی بننے کے لیے نکلا تھا لیکن میں عیسائی بھی نہیں تھا میں نے عیسائیت سے میں نے کہا کہ اگر یہ ہی عیسائیت ہے تو اس عیسائیت سے میں اعلان برات کرتا ہوں اب آگے کا جو ایک مرحلہ ہے وہ بہت کربناک بھی دردناک بھی افسوسناک بھی اور وہ یہ کہ بائیس کروڑ مسلمانوں کی عبادی میں ایک غیر مسلم جب ہدایت کی تلاش میں نکلتا ہے تو اس کے دوست بھی ہیں احباب بھی ہیں مسلمان بھی ہیں لیکن مسلمان اس وقت اپنے کاروبار خاندان دکان اور اپنے معاملات کے چکلے ہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بائیس کروڑ مسلمانوں کی عبادی میں کوئی غیر مسلم ہونا ہی نہیں چاہیے تھا اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق سے ہمارے اخلاق معاملات کردار سے ان تک ایسی دعوت پہنچنی چاہیے تھی کہ یہاں پر کوئی ایک بھی غیر مسلم نہ رہتا لیکن میں اپنے ہی بہن بائیوں کے رویوں سے اتقدر پریشان تھا کہ میں نے کہا کہ عیسائیت کا میں نے چہرہ دیکھ لیا عیسائیت میں نہ تسکین جان اور نہ ہی راحت قلب ہے اور باقی مذاہب جو ہے وہ وہ بھی ایسی معاملہ ہوگا اور میں نے سوچا کہ بس ٹھیک ہے انسان اپنے اخلاق معاملات کردار کو آسن طریقے سے سر انجام دے ضرورت نہیں ہے ان مذاہب کے چکر میں پڑھتے ہیں لیکن خیال آیا کہ اگر میری شادی ہوگی تو مجھے سنی گاغ لے کے جائے گا چرچ میں لے جائے جائے گا مندر میں لے جائے جائے گا نکاح پڑھایا جائے گا یا پھیریں دلائے جائیں گے کیا کیا جائے گا اگر میں مر جاؤں گا مجھے دفنایا جائے گا نٹکایا جائے گا یا جلایا جائے گا تو پتا چلا کہ نہیں انسانی زندگی کے لیے کوئی مذہب کوئی دین بہت ضروری ہے یا ناغذیر تو اب مذاہب کی تحقیقات اور مذاہب کی مذاہب کا مطالعہ شروع ہو گیا عیسائیت گھر کا مذہب تھا پڑھ لیا یہودیت ہمارے گھر کا مذہب تھا پڑھ لیا ہندومت کا مطالعہ کر لیا ہندومت کہتا ہے کہ جو پڑا ہے جو کھڑا ہے وہ سب خدا وہ کہتا ہے کہ جو نفع دینے والا ہے جو نقصان دینے والا ہے سب خدا ہیں گویا کہ ان کے یہاں 33 کروڑ خدا ہے اب تین سے نکلے تو 33 کروڑ تک پڑھ لیا آگے گئے تو آواغون کا عقیدہ آگیا سکھ مت اور اس کے بعد آگے گئے تو شنٹوئزم کا عقیدہ آگیا آگے گئے تو پارسیوں کا عقیدہ آگیا گویا کہ سارے مذاہب کا کچھ نہ کچھ جو ہے وہ مطالعہ کرنے کے بعد احساس ہوا کہ یہاں تو ہر طرف گڑ بڑ کوئی پڑے کو پوچھ رہا ہے کوئی کھڑے کو پوچھ رہا ہے کوئی زندہ کو پوچھ رہا ہے کوئی مردے کو پوچھ رہا ہے کوئی حجر کو پوچھ رہا ہے کوئی شچر کو پوچھ رہا ہے کوئی چاند کو پوچھ رہا ہے کوئی ستاروں کو پوچھ رہا ہے لیکن جو ایک حالی کے حقیقی کی عبادت کرنے سے جو راہتِ جان اور تسکینِ کل میثر آتی ہے وہ کہیں بھی میثر نہیں آتی اس وقت پوری دنیا میں جو سب سے زیادہ دوائی بکنے والی ہے وہ ڈپریشن کی دوائی ہے اور ڈپریشن کی دوائی ہے اس لیے کہ سب سے زیادہ جو بیماری لوگوں میں جو ہے وہ پائی جاتی ہے جو ایجسٹ کرتی ہے وہ ڈپریشن کی بیماری ہے اس سبب سے ڈپریشن کی دوائی بھی اور آپ کو جان کے حیرانگی ہوگی کہ وہ ڈپریشن لوگوں میں پتا کیوں کہ جب آپ کو پیدا کیا ہے ایک خالق حقیقی نے جو ہمارا خالق بھی ہے رازق بھی ہے مالک بھی ہے اور اس کو چھوڑ کے جب ہم دیگر معبودانِ باطلہ کی عبادت کرتے ہیں تو ہم ڈپریشن کا شکار ہو جائیں ہمیں پتا نہیں چلتا کہ ان 33 کروڑوں میں میں نے عبادت کس کی کرنی ہے میں نے ڈرنا کس سے ہے میں نے اطاعت کس کی کرنی ہے میں نے اتباہ کس کی کرنی ہے آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ جس کو میں پوچھ رہا ہوں وہ بھی میری طرح کا انسان ہے آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ جس سے میں مانگ رہا ہوں وہ تو خود محتاج ہے آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ جس کو میں نے بگڑیاں بنانے والا تصور کر رکھا ہے وہ تو خود محتاج ہے اور آپ ایک ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں اور اس ڈپریشن کے سبب سے دنیا میں سب سے زیادہ دوا جو بکتی ہے وہ ڈپریشن کی دوا اور آپ مسلمانوں کے پاس اللہ سبحانہ وتعالی نے وہ ڈپریشن کا علاج دے کہ آپ کو دنیا کے لیے بیجاتے ہو جب جزیرہ نمائے عرب میں رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے آپ کی جب بیست ہوئی تو کہیں پہ جو ہے وہ لات کی عبادت کی جاتی کئی منات کی عبادت کی جاتی کہاں نائلہ یاغوس اور عزہ کی عبادت کی جاتی کہیں شجر و حجر کی عبادت کی جاتی تھی اور رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہہ کے بھیجا کہ دیکھئے کہ انسانیت اس وقت تزبزب کا شکار ہے اس کو کچھ سمجھ نہیں آرہی کہ اس کا خالق حقیقی مالک حقیقی کون ہے جا کے بتائیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے کیا بتایا یا یوہنس قولو لا الہ الا اللہ تفلحو اے چلیو اس بات کا اعلان کر دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے وہی خالق حقیقی ہے وہی مالک حقیقی ہے وہی عبادتوں کے لائق ہے وہی اطاعت اور اتباع کے لائق ہے اے اس کی عبادت کرنا شروع کر دو اس کو ایک مان لو دل و جان سے اس کے اوپر ایمان لے کے آ جاؤ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں فلاح عطا فرما دیں گے اور انٹرنیٹ کے اوپر سب سے زیادہ پوچھے جانا والا سوال پتا کیا ہے کامیابی کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پیغام دے کے گئے وہ پیغام مسلمانوں کے پاس وہ پیغام مسلمانوں کے پاس تھا کہ لوگوں ایک وقت آئے گا کہ لوگ پوچھیں گے کہ کامیابی اور کامرانی کیا ہے لوگ پوچھیں گے فلاح و بہبوت کیا ہے لوگ پوچھیں گے کہ دوزک سے نجات کا راستہ کیا ہے لوگ پوچھیں گے کہ جنت میں جانے کا راستہ کیا ہے اور وہ ایک سوال جو پوری دنیا میں پوچھا جائے گا اس کا جواب مسلمانوں کو دے کر بھیجا گیا اور وہ کیا تھا یا ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو اوئے نجات پا جاؤ گے وہ مسلمانوں کے پاس تھا لیکن ہم بہت بخیل لکھیں نہ ہم نے خود اس کو سمجھا اور نہ ہم نے دوسروں تک یہ پیغام پہنچا ہے اور غیر مسلم معاشرے میں مارے مارے پھر رہے ہیں کہ اللہ میں تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں اے وہ خالقِ کائنات مالکِ کائنات جس نے مجھے پیدا کیا ہے جس نے مجھے دنیا میں بیجا جس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ مجھے اس کا علم و عرفان حاصل ہو اور میں اس کی ویسی عبادت کروں جیسے کہ عبادت کرنے کا حق ہے یہ مسلمانوں نے بتانا تھا اس وقت پوری انسانیت خودکوشی کے دہانے پر کھڑی ہے وہ خودکوشی کا پھندہ اپنے گلے میں ڈال کے کھڑی ہے کیا ہی قریب ہے کہ وہ خودکوشی کر لے آپ لوگوں کے پاس نجات کا راستہ تھا جو آپ نے ان تک پہنچانا تھا لیکن ہم نے نہیں پہنچے انسانیت جاننا چاہتی تھی کہ اس کائنات کا خالق کون ہے مالک کون ہے اس کائنات کو پیدا کس نے کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک لوگ جاننا چاہیں گے پوچھنا چاہیں گے کہ اللہ کون ہے تو کیا فرمایا فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے قل ہو اللہ ہو احد ہمینٹی وانٹو نو ہو اس دا اللہ سبحانہ و تعالی تو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیجئے قل ہو اللہ ہو احد کہہ دیجئے کہ اللہ ایک وہ واحدہ و یقتہ ہے وہ صرف گندی کے حوالے سے وہ گریمر کے حوالے سے وہ نمبر کے حوالے سے ایک نہیں ہے بلکہ وہ اپنی ذات میں اپنی صفات میں اپنے معاملات میں اپنے کردار میں ایک وہ محض نمبر کے حوالے سے واحدہ و یقتہ نہیں ہے بلکہ جو زندگی عطا فرمانے والا ہے وہ بھی ایک ہے جو موت عطا فرمانے والا ہے وہ بھی ایک وہ جو رزق عطا فرمانے والا ہے وہ بھی ایک جو بگڑیاں بنانے والا ہے وہ ایک تو فرمایا کہ قل ہو اللہ ہو احد اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے there is no good but اللہ سبحانہ و تعالی فرمایا کہ یہ پوچھتے رہیں اللہ ہو سمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیجئے کہ وہ بے نیاز ہے وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے بلکہ کائنات میں جو چیزی ہے وہ اس کی محتاج ہے مگر وہ کسی کا محتاج نہیں ہے سمد ایسے سردار کو بھی کہتے ہیں کہ جو اپنے معاملات میں باکمال بھی ہو با جمال بھی جو اپنے اختیار میں باکمال بھی ہو با جمال بھی جس جیسا اختیار کسی کے پاس نہ ہوتا ہو اور وہ کسی کا محتاج نہ ہو بلکہ دیگر اس کے محتاج ہوں اس کو اصمد کہتے ہیں فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیتے ہیں اللہ اصمد یہ ظالم کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی اولاد ہے کوئی اور کیا ہی قریب ہے کہ آسمان پھٹے اور گر پڑے ان کے کہ ایسی بات زمان سے نکالتے ہیں کہ اللہ کی کوئی اولاد ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیتے ہیں نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور وہ نہ وہ کسی کے اولاد ہیں اور اولاد ہونا تو ایک نقص ہے ہمیں اولاد کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم تو کمزور ہیں ناتواں ہیں ہمیں اپنی جوانی کی آنکھوں کی تھنڈک چاہیے ہوتی ہے راہ تو جاں چاہیے ہوتی ہے ہمیں اپنے بڑاپے کا سہارا چاہیے ہوتا ہے اس لیے ہمیں ہمیں اپنے نسل کے تسلسل کے لیے جو ہے وہ ایک سہارا ایک ذریعہ چاہیے ہوتا ہے بگرنا اولاد ہونا کوئی صفت تو نہیں ہے یہ تو ایک نقص ہے اور پھر جن کی اولادیں ہوتی ہیں باپ کا مال ان کی اولادوں میں تقسیم ہوتا ہے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کی وراثت تقسیم ہو ممکن نہیں وہ تو الوارث حقیقی وارث کہ جس کی وراثت کی کوئی تقسیم نہیں ہو فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیجئے اور بتا دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی کہ اس جیسا کوئی نہیں ہے نہ اس کی ذات میں نہ اس کی صفات میں نہ اس کے معاملات نہ اس کی علوہیت جیسا نہ اس کی ربوبیت جیسا اس جیسا کوئی نہیں ہے اور اگر ہے تو پیش کرو چودہ سو چوالیس سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل ہوئی تھی آج تک قرآن چیلنج پیش کر رہا ہے کہ لے کے آؤ اگر تم کسی کے بارے میں یہ دعویٰ کرتے ہو کہ یہ بھی ہلا ہے مسیح علیہ السلام کے بارے میں اس جیسا کوئی ایک صفات پیدا کر دو تم اپنے رام اور بگوان کے حوالے سے ایک صفت پیدا کر دو تو اپنے بزرگوں کے بارے میں اپنے پیروں کے بارے میں اپنے بڑوں کے بارے میں اپنے بتوں کے بارے میں اس جیسی کوئی ایک صفت پیش کر دو اب دلوارس ان کو خدا ماننے کے لیے تھی لیکن چودہ سو سال سے یہ ایک چیلنج ہے اور بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں میں غیر مسلموں میں انسانوں میں کوئی جلے لوگ بھی ہوں گے وہ جاننا چاہیں گے کہ اللہ کون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے وہ بے نیاز ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور اس جیسا تو گوئی نہیں ہے وہی کہاں بٹک رہے ہو اللہ سبحانہ وتعالی نے توفیق عطا فرمائی اسلام کو پڑھنے کی اور جب اسلام کو دیکھا کہ یار یہ تو خالقِ کائنات مالکِ کائنات کا جو اسلام تعرف پیش کرتا ہے یہ تو عجیب ہے اور مزید شوق پیدا کہا کہ قرآن پڑھنے کی قرآن کو پڑھنے کے حوالے سے اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق سے ایک مسجد میں جانا ہوا اور مسجد میں جا کے میں نے ان سے کہا کہ قرآن صاحب مجھے قرآن چاہیے اللہ تعالیٰ ان کائری صاحب پہ اپنی لاکھوں ان کو روڑوں رحمتیں نازل فرمائے قرآن صاحب نے کہا کہ آپ کی گھر میں نہیں ہے میں نے کہا کہ ہمارے گھر میں کیسے ہوگا میں تو عیسائی ہوں تو ان نے کہا کہ اگر آپ عیسائی ہیں تو مسجد میں کیسے داخل ہوگی اور اوپر سے قرآن کو پڑھنے کی بات کرتی ہیں آپ تو قرآن پڑھنا تو دور آپ تو اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا because you are a Christian آپ ایک عیسائی ہیں تو ہمیں بچپن میں سکھایا جاتا تھا کہ بیٹا کبھی مسلمان سے اللہ کے بارے میں رسول اللہ کے بارے میں کتاب اللہ کے بارے صحابہ اکرام کے بارے میں کتاب اللہ اور صحابیات کے بارے میں کبھی بات نہیں کرنی 295c لگے گی ساری زندگی صلاحوں کے پیچھے سڑتے رہو گے تو میں نے سوچا کہ شاید آج کہیں وہ وقت آن نہ پہنچا ہوں اور بڑے بے آبرو ہو کے تیرے کوچے سے ہم نکلے کے مصداد چلے نکل گئے لیکن ایک بات تہہ کر لے کہ اب قرآن تو پڑھنا ہے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے قرآن کو پڑھنا ہے کوئی آسمان سے بجلی آئے گی کوئی زمین شک ہوگی کوئی طفان پرپا ہوگا تباہ و برباد کر دے گا لیکن قرآن تو پڑھنا ہے دیکھتے ہیں کہ قرآن کو پڑھنے سے کیا ہوتا ہے اور پھر دیکھئے کہ قرآن کو پڑھنے سے کیا ہو شروع شروع میں قرآن مجید اپنے دوست سے کہا کہ بھئی لاکے دو ترجمے والا قرآن مجید لاکے دیا شروع شروع میں پڑھا کچھ سمجھ نہیں آتی آپ مسلمان تو بہت خوش نصیب لوگ ہیں کہ ابھی ماں کی کوک میں ہوتے ہیں تو معوضہ تین کی آیات کو تلاوت کر کے دم کیا جا رہا ہوتا ہے اتنے خوش نصیب ہیں کہ سور فاتحہ کی شان نزول اور شان ورود آپ کو بتایا جاتے ہیں اتنے خوش نصیب ہیں کہ گروں میں تفاصیل کے دور کیے جاتے ہیں گروں میں دروس اور تدریس کا احتمام کیا جاتا ہے ابھی دنیا میں آتے ہی ہیں تو آزان کی آواز کا ان میں آ جاتی ہے ابھی بولنا شروع کر دیتے ہیں تو اللہ کا نام زبان پہ جو ہے وہ سکھانا شروع کر دیا جاتا ہے آپ تو خوش نصیب لوگ ہیں میرے دوستوں اور ہمارے جیسے جو اٹھارہ بیس بائیس سال کی عمر میں محض اللہ کا تعرف ہوتا ہے کہ حجدہ اللہ شروع شروع میں قرآن مجید پڑھتے ہیں کچھ سمجھ نہیں آتی ایک بار ایک مسجد کے باہر دوست کا انتظار کر رہا تھا اور دوست نماز پڑھنے کے لیے اندر گئے باہر ایک آیت لکھی ہوئی تھی وَلَقَدْ يَسَرْنَ الْقُرْعَانَ لِزِكْرِ فَحَلْ مِمُدَّكَرِ وہ کائنات کے لوگو ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے کوئی ہے کہ جے اس سے نصیحت حاصل کردی وَلَقَدْ يَسَرْنَ الْقُرْعَانَ لِزِكْرِ فَحَلْ مِمُدَّكِرِ اے لوگو ہم نے قرآن کو آسان کر دیا یا کوئی ہے کہ جو اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے میں نے جب اللہ سبحانہ وآلہ کی محبت اس آیت میں دیکھی نا کہ اللہ سبحانہ وآلہ دعوت عام جیسے ہم اپنے محلوں میں کہتے ہیں بانو کڑیوں چیز بنڈی دی لئی جاؤ اللہ سبحانہ وآلہ کہہ رہا ہے کوئی ہے کائنات کے لوگو اے پاکستان کے لوگو اے اہل اسلام اہل کفر اہل کتاب اے قصور والو اے لہور والو اس قرآن کو ہم نے آسان کر دیا کوئی ہے کہ جو اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے لیکن ہم نے بحثیت مجموعی اپنے کردار سے اس بات کو ثابت کر دیا کہ اللہ سبحانہ وآلہ سے ہمیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے ہم تو اپنے کاروار مکان دکان خاندان کے چکر میں اس قدر جو ہے وہ امتلا ہیں کہ ہمیں تو اس کی ضرورت نہیں ہے اور بحثیت مجموعی ہم نے اس بات کو ثابت کیا کہ اللہ سبحانہ وآلہ سے it don't need it لیکن میں نے جب اللہ سبحانہ وآلہ کی یہ ندائے عام دیکھی تو میں نے کہا کہ اللہ سبحانہ وآلہ اگر یہ واقعی ہے قرآن انسانیت کی رشت و ہدایت اور اس کی کامیابی اور کامرانی کے لیے فلاح و بہبود کے لیے اگر آپ نے آسان کیا ہے اللہ سبحانہ وآلہ جی میرے لیے اس کو آسان فرما دیجئے میں اس سے ہدایت کا متلاشہ اور میں نے جب اس قرآن مجید کو گھر آکے پڑھنا شروع کیا تو مجھے ایسے لگتا تھا کہ جیسے یہ قرآن کی آیت بھی میرے لیے نازل ہوئی ہے یہ قرآن کی آیت بھی میرے لیے نازل ہوئی ہے یہ تو میرے کفر کی جو ہے وہ اصلاح کے لیے ہے یہ تو میرے شرک کی اصلاح کے لیے یہ میرے معاملات کردار کی اصلاح کے لیے ہے اور سب سے پہلے جب قرآن مجید کو کھولا اور پڑھا تو پڑھا الحمدللہ رب العالمین اللہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے تمام جہان والوں میرے لئے یہ آیت بڑی یونیک کیونکہ ہم نے ساری زندگی پڑھا تھا خدا من تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے ہم نے پڑھا تھا کہ خدا من تمہارا خدا ابراہام کا خدا ہے خدا من تمہارا خدا اسرائیل کا خدا ہے خدا من تمہارا خدا یعقوب کا خدا ہے خدا من تمہارا خدا عیسیٰ اور موسیٰ کا خدا ہے لیکن مسلمانوں کا الہ اتنا عظیم عالی برتر کیا کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفِ اس اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے تمام جہان والوں کا اور کبھی اللہ سبحانہ وتعالی ہم مسلمانوں کو تعفیق عطا فرمائے کہ اس رب والی صفت کو درہ کھول کے دیکھے گا آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب محض یہ نہیں ہے کہ وہ رب ہے تمام جہان والوں کا بلکہ وہ بتا رہا ہے امام راقبال فسانی رحمت اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب کے جو معنی ہیں وہ یہ ہے کہ وہ پالنے والا بھی ہے وہ کھلانے والا بھی ہے وہ پلانے والا بھی ہے وہ پروریش کرنے والا بھی ہے وہ خوف میں امن اتا فرمانے والا بھی ہے اور تمام جہان والوں کو وہ یہ تمام اپنے فضل سے اپنی رحمتے سے یہ ان کے ساتھ معاملات کرتا ہے وہ وہ ایسے ہی صرف مالک نہیں ہے کہ مالک ہے اور بس بیٹا ہوا ہے بلکہ وہ رب ہے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے وہ خوف میں امن بھی اتا فرماتا ہے وہ ایسا الہ ہے کہ جو تمام جہان والوں کا رب ہے ہائے میرے اللہ اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین اور ہم ایسے گزر جاتے ہیں جیسے کوئی بات ہی نہیں ایمان والوں کے دل تو تڑپ جاتے ہیں دڑک جاتے ہیں تڑپ جاتے ہیں کہ ہائے میرے اللہ میں نے پوچھا کہ یا اللہ یہ قرآن قرآن سے میں نے پوچھا تیرے رب کا اتنا زبردخت تعروف ہے کہ الحمدللہ رب العالمین تمام تعریف بالوازتہ بلا وازتہ اس رب اس قائنات کے خالق مالک رازق کے لئے ہیں جو رب ہے تمام جہان والوں الرحمن الرحیم اللہ نے کہا کہ میرے بندوں کے دل بڑے چھوٹے چھوٹے ہیں یہ کہیں دھر نہ جائے اپنے اللہ سبحانہ و تعالی کا عظمت اور جلال دے اس کی شان و شان شوکت دے اس کا خیبت اور جلال دے کہیں در نہ جائیں اور فوراں یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا الرحمن الرحیم اوے چلے ہو بڑا مہربان تے نہائیت رحم کرنے والا بھی ہے وہ ایسا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے کہ تم ستر ماہوں کی بات کرتے ہو اللہ سبحانہ و تعالی کی محبت کا اگر موازنہ ستر ہزار ماہوں کے ساتھ کیا جائے تو وہ پھر بھی ان سے بھی زیادہ شفیق اور مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالی کہتا ہے کہ تمہاری سوچ کے پیمانے اتنے نہیں ہیں کہ تم اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت کا اندازہ لگا چکو بلکہ اس نے کہا کہ الرحمن وہ مہربان ہی نہیں بلکہ نہائیت رحم کرنے والا وہ تاڑیاں سوچاؤں وہ اتنی محبت کرتا ہے کہ میرے سجدوں کے نشان تو میری پہشانی کے اوپر سجا دیتا ہے لیکن جب راتوں کی سیاہی میں بدکاری کرتا ہوں تو وہ اس کے اوپر اپنی رحمت کے پردے ڈال دیتا ہے وہ اللہ کہ جو کہتا ہے کہ میں تنو عذاب دے کہ کی کرانگا وہ اللہ جو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کن کے بارے میں اپنے بندوں کے بارے میں کل یا عبادی میرے ربی صلی اللہ علیہ وسلم میرے میرے بندوں سے کہہ دیجئے ہائے میرے اللہ آج تو اگر پیپر پارٹی نولی پی ٹی آئی اگر کہہ دینا کہ یہ میرا بندہ ہے تو وہ پھولے نہیں سماتا اور اللہ سبحانہ و تعالی ان بدکاروں کو ان سے آکاروں کو ان کے نگاروں کو وہ جو اللہ سبحانہ و تعالی کی نہ رات کی تاریکی میں معصیت کرتے ہوئے ڈرتے ہیں نہ دن کے اجالے میں اس کے حکامات کی نافرمانی کرتے ہوئے ڈرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو نالیوں میں بہاتے ہیں ان کے بارے میں میرا اللہ کہہ رہا ہے ان لوگوں کے بارے میں جو سیاکار بھی ہیں جو بدکار بھی ہیں جو شراف فروش بھی ہیں شراف نوش بھی ہیں ان کے بارے میں میرا اللہ کہتا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم ان بندوں سے کہہ دیجئے لا تکنا تو میر رحمت اوئے اپنے رب دی رحمت تو نا امید نہ ہونا چلے ہو وہ اللہ الرحمن الرحیم میرے پاس الفاظ نہیں ہیں اور بڑے بڑے مفسرین جب انفاظ کی تفسیر کر رہے ہوتے تو وہ کہتے ہیں کہ واللہ عالم ہمیں جو الفاظ اللہ نے عطا فرمایا تھے ہماری دوڑ یہی تک تھی اس سے آگے ہمارے پاس بھی تشریحات کے لئے الفاظ نہیں ہیں الرحمن الرحیم مالک یوم الدین لیکن میرے بندے میری رحمت اور میری مہربانیوں کے عوض کہیں اپنے آپ کو دوکھے میں ڈالتے ہو یا اپنے آپ کو شتر بے مہار بھی نہ سمجھتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ اگر میں نے تجھے اختیار دیا ہے کہ تُو نیکی بھی کر سکتا ہے تُو غناہ بھی کر سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب تجھو جو چاہے کرتا رہے بلکہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جس میں تیرے کاموں کی جزا اور تیرے کاموں کی سزا تجھے دے دی جائے گی اور اس دن اللہ سبحانہ وتعالی کا ہاتھ روکنے والا کوئی نہیں ہوگی یہ یاد رکھی کہ جب نیکی کر رہا ہو تو اپنے اللہ سبحانہ وتعالی کے اُس دن عجر و ثواب کا اپنے ذہن میں خیال رکھی اور جیس دن تُو گناہ کر رہا ہو تو اللہ سبحانہ وتعالی کے اُس دن کا خیال رکھی کہ ایک دن آنے والا ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالی جزا اور سزا دے کے اس حابوں کتاب چپرا کر دے گا میں نے کہا کہ یا اللہ یہ عجیب کلام کیا عجیب کلام ہے اِحْدِ نَسْئِ اِيَّا کَنَعْبُدُ وَا اِيَّا کَنَسْتَعِينَ میرا اللہ خود ہی بتا رہا ہے یہ اسلام کا فلسفہ عبادت اِيَّا کَنَعْبُدُ وَا اِيَّا کَنَسْتَعِينَ میرے بندو دیکھو میری ہی عبادت کرتے رہنا اور مجھ ہی سے مانگتے رہنا اگر تم مجھ سے مانگتے رہے اور میری عبادت کرتے رہے تو میں تمہارے لئے کافی وافی شافی ہو جاؤ گا اگر تم نے مجھ سے مانگنا سیکھ لیا اگر میرے آگے گریہ زاری کرنی سیکھ لی اگر میرے آگے گڑ گڑانا شیکھ لیا اگر میرے آگے رونا دونا سیکھ لیا تو پھر میں تمہیں در در پہ جھکنے نہیں دوں گا میں پھر تمہیں در در پہ مانگنے نہیں دوں گا میں تمہیں در در پہ پھر جہاں وہ گریہ زاری اور رونا دونا اللہ تیرے لیے کافی وافی شافی ہو جائے گا ایہا کھنا عبد ہوا ایہا کھنا استعین اقبال کہتے ہیں کہ وہ ایک سجدہ جسے تو کرا سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات اوے چلے ہو اپنے رابدیں گن جھکے دیکھو تے سہی پھر اگر تانوں کی درے جھکن دوے تفیر آکھنا وہ ایک صاحب غلاف قعبہ پکڑ کے جو ہے وہ رو رہے تھے اور دعائیں کر رہے تھے اور آواز آتی تھی لا تکپ کوئی قبولیت نہیں دفعہ ہو جائے تو کسی نے کہا کہ تم ہر سال آتے ہو دعائیں کرتے ہو آگے سے آواز آتی کوئی قبولیت نہیں چلے کیوں نہیں جاتے کہا کہ پھر میں چلا تو جاتا ہوں لیکن مجھے وہ در بتا دو جہاں پہ قبولیت ہوتی ہے ایس درد سوا کی درے قبولیت ایس درد سوا کوئی درد قبولیت سارے اللہ دے درد فقیر رہے اور فقیروں کا منگنا اللہ انتیادہ کام ہونے ہم سے زیادہ سمجھدار تو جو یہاں نیک بزرگوں کے درباروں پہ بیٹھے ہوئے فقیر ہیں ہم سے زیادہ سمجھدار وہ کم سے کم وہ مردہ سے نہیں زندہ سے مانگتے ہیں جو مزارات کے اوپر آتے ہیں جو ان بزرگوں کی فاتحہ خوانے کے لیے آتے ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ زندہ دے سکتا ہے مردہ نہیں دے سکتا وگرنہ وہ قبر والے سے مانگ رہے ہوتے ہیں اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے پوچھا کہاں جانا چاہتے ہو بارس مسیح میرا کلام پڑھ رہے اللہ سبحانہ وتعالی نے میرے لیے جب اس کو آسان کر دیا تو مجھے ایسے لگتا تھا جیسے وہ کلام مجھ سے باتیں کرتا ہے اس نے کہا کہاں جانا چاہتے ہو یہ ہے سیدھا راستہ کہاں دائیں بائیں بٹک رہے ہو یہ ہے سیدھا راستہ مسیح اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زندہ قرآن بے شک میرا اور تمہارا علیہ اللہ ہے پس اسی کی عبادت کرو اور یہی تو سیدھا راستہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمائے اہدین السراط المستقیم اوئے یہ سیدھا راستہ ہے مانگ اللہ سیدھا کہ اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا دے اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی اگر سراط مستقیم اتا آنا کرے تو پھر آکھنا وہ کیا کرے کہ یہی سیدھا راستہ ہے الحم سے لے کے وہ ناس تک چلتا جا پڑتا جا اور کامیابیاں کی سیدھیاں چڑتا جا حازہ سیراط مستقیم یا اللہ یہ کیا کلام میں نے پوچھا کہ قرآن تیرے رب کا مزید تعرف اس نے کہا کہ اللہ تو وہ الہ ہے کہ جو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ تک رہنے والا ہے تم کہتے ہو کہ ہمارے خدا کو موت آگے تین دن قبر میں رہا زندہ ہوا آسمانوں پہ چڑ گیا تمہارا خدا تمہارا الہ نین تو دور موت تو دور اس کو ہنگ بھی نہیں آتی سینہ کہتے ہیں کندے بھاری ہونے والی کیفیت کو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمائے وہ تو سینہ سے بھی پاک ہے اس کو تو ہنگ بھی نہیں آتی اوئے اونگ تو دور اونگ سے پہلے جو کیفیت تاری ہوتی ہے اللہ تو اس سے بھی پاک ہے اوئے کیا آپ نے رب کے بارے میں تعرف کروارے ہو کہ اس کو موت آگئی مسیحہ السلام کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ہمارا خدا ہے اس کو موت آگئی اوئے الہوں کو موت آتی نہیں ہے وہ تو موت دیتے ہیں اور وہ صرف میرے رب کی شان میں نے پوچھا قرآن دیکھ پہلی جو کتاب ترات تھی زبور تھی انجیر تھی وہ بھی تو اللہ کی کتابیں تھی وہ بھی تو رشد و ہدایت کے لیے تھی وہ بھی تو من جانب اللہ تھی تو کیا ان کے ساتھ جو ہوا قرآن خود کہتا ہے ثمانان کالیلا تھوڑے سے نفع کی خاطر انہوں نے اپنے کلام کو بگاڑ ڈالا بدل دیا تھوڑے سے نفع کی خاطر تو میں نے کہا کہ یہ قرآن اس کے بارے میں کیا ہے تو اس نے کہا کہ ان کتابوں کا معاملہ ذرا مختلف اور ان کتاب اس کتاب کا معاملہ مختلف ہے انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آتے رہے اللہ سبحانہ وتعالی ان پر کتابیں نازل کرتے رہے وہ جب چلے جاتے تو ان کی اقوام اس میں کچھ بڑا دیتے کچھ گٹا دیتے پھر نبی آتے اس کی تصحیح کرتے پھر اس کی قوم کے لوگ ویسا ہی کرتے لیکن بکوز کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے آپ آخری ہاتم النبیین ہیں ہمارا امت مسلمہ کا اجتماعی عقیدہ ہے کہ آپ علیہ السلام کے بعد جھوٹا فریبی کوئی کوئی دھوکے بات کذاب تو آ سکتا ہے لیکن کوئی نبی نہیں آ سکتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب کوئی نبی نہیں آئے گا تو اس کتاب میں اگر کوئی تحریف و تبدل ہو گیا تو اس کی اصلاح کس طرح ممکن ہے اس لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ وہ کتابوں کا معاملہ اور تھا اس کتاب کا معاملہ مختلف ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَلْنَا ذِكْرِ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِزُونَ بے شک اس کتاب کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں قرآن نے کہا کہ علیف نامین ذالک الكتاب اُلَا رَيْوَ فِي اُدَلِّ الْمُتَّقِينَ ہوئے تم بات کرتے ہو کہ اس میں تحریف و تبدل نہیں بلکہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں تحریف و تبدل کا شائع بھی نہیں ہو سکتا اِنْ كُنْ تُمْ فِي رَيْبِ مِمَّا نَزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَلَحْتُو بِسُورَةِمْ مِمِسْلِهِ اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں شک ہے کہ جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے اگر تمہیں اس کے بارے میں کوئی شک ہے تو پھر ایک جیسی کوئی ایک صورت ہی لے آو وَدْهُو شہادہ اپنے حبائتیوں کو بھی بلالو اور اگر تم نہیں کر سکتے فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا وَقُودُهَ النَّاسِ وَالْحِجَارًا عِدَّتْ لِلْكَافِرِي اور اگر تم نہ کر سکتے اور تم ہرگز نہیں کر سکتے تو پھر تمہیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور درنا چاہیے اللہ سبحانہ وتعالی اس عذاب جو اس نے تیار کرنا اوئے نہیں ہو فرمایا کہ یہ کتاب اقبال نے بڑے خوبصورت انداز میں فرمایا کہ جس کو تم نے محض کتاب سمجھ رکھا ہے یہ کتاب محض کتاب نہیں اقبال نے فرمایا کہ فائش گوئیم آنچ ادر دل مزمرست این کتابیں نیست چیزیں دیگر مثل حق من ہم اہم پہ داستیں زندہ و پائندہ و گویاست اور تم نے یہ سمجھا ہے کہ یہ محض کتاب ہے یہ کتاب نہیں ہے یہ کوئی اور ہی چیز ہے مثل حق من ہم اہم پہ داستیں یہ تو ذاتی باری تعالیٰ کی تجلی کی معنی ہے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی یا ایوانٹو سی ایو میں دیکھنا چاہتا ہوں فرمایا الانترانی موسیٰ نہیں دیکھ سکتے کیوں بچوں والی خواہش کر رہے ہو اور جب کہا کہ موسیٰ اس طرح نہیں سمجھیں گے تو پھر مثال کہا کہ موسیٰ میں اپنی ایک تجلی پہاڑ کے اوپر ڈالتا ہوں اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ پر قائم دائم رہا تو پھر تم مجھے بھی دیکھ لوگی اور کیا ہوا پہاڑ پہ جب تجلی نازل ہوئی تو پہاڑ دبا پھٹا ریزہ ریزہ ہو گیا اور اللہ سبحانہ وتعالی کے قرآن کے بارے میں بھی وہی الفاظ آتے ہیں لَوْ عَنْزَلْنَا حَاظَ الْقُرْعَانَ عَلَى جَبَلِ اللَّا رَعَيْتَهُ خَاشِمْ مُتَسَدِّيُ مِنْ خَشِيَتِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْعَمْثَالُ نَزْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ اور یہ کتاب اگر ہم کسی پہاڑ پہ نازل کرتے تو وہ دبتا پھٹتا ریزہ ریزہ ہو جاتا اور یہ مثالیں ہیں جو لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں شاید کہ یہ لوگ اس کے بارے میں غور و فکر کرے اقوال کہتے ہیں کہ یہ میز کتاب نہیں ہے یہ تو ذاتی باری تعالیٰ کی تجلی کی معنی ہے مثل حق پہ نہام ہم پہ داستہیں زندہ ہو بائندہ ہو گویا چل لے ہو یہ تو یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ اس سے باتیں گرو تو یہ باتوں کا جواب بھی دیتی ہے مسلمان کبھی پوچھ تو صحیح اپنی زندگی کے شب اور روز کے مسائے پوچھ تو صحیح کہ آج پوری دنیا میں زلیل اور رسوہ کیوں ہیں پوچھ تو صحیح کہ ہمارے ہی ممالک کے اوپر جو ہے وہ قبضے اور حملے کیوں کیے جا رہے ہیں پوچھ تو صحیح کہ فارس وارس بمب ہمارے ہی ممالک کے اوپر کیوں کرائے جا رہے ہیں اس سے کبھی پوچھ تو صحیح کہ ہماری ہی عورتوں کی اس مددری کیوں کی جا رہی ہے کبھی پوچھ تو صحیح کہ ہمارے پوڑوں کی داڑھییں کیوں نوچی جا رہی ہیں کبھی پوچھ تو صحیح کہ ہمارے نوجوانوں کو روندہ کیوں جا رہا ہے کبھی پوچھ تو صحیح اس قرآن سے کہ آج مسلمان ہی زلیل و رسوہ کیوں ہیں آج کیوں زلیل کے کل تک نہ تھی پسند غصاقی فرشتہ ہماری جناب میں اوے مسلمان کبھی اس قرآن سے پوچھ تو صحیح ہمارے استاذ فرماتے تھے کہ بیٹا دو چیزوں میں ایک یقینی ہے اور وہ یہ کہ یا تو کتاب سچی کتاب نہیں ہے یا پھر ہم مسلمان جھوٹے اور پھر فرماتے کیونکہ قرآن نے کہا ہے قرآن کا وعدہ ہے دیکھو غم نہ کھانا پریشان بھی نہ ہونا کامیابی اور کامرانی تمہارا مقدر رہے گی اگر تم مسلمان ہوئے ہم تو مسلمان لیکن یہ وعدہ تو پورا نہیں ہوا صدق اللہ العظیم اللہ نے تو سچ کہا ہے لیکن ہم مسلمان جھوٹے ہیں میرے دوست بھائی یہ کتاب جو ہماری رشد و ہدایت اور نجات کے لیے بیجی گئی تھی اس کو محض ہم نے جادو اور ٹونے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا بہت معذرت کے ساتھ محض اس کو ہم نے دمدرور اور ختم کے لیے ہم نے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا یا بہت زیادہ کام لیا تو مرنے والے کے سرحانے بیٹھ کے یاسین پڑھنے کا کام لیا اس سے زیادہ تو ہم نے اس سے رشد و ہدایت کا کام نہیں لی اور یہ کتاب مرفاروک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ یقیناً یہ کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ یہ کتاب کچھ لوگوں کے لیے یہ عزت مقام و مرتبے اور بلندیوں کے لیے بیجی جاتی ہے اور کچھ لوگوں کو ذلیل و رسوہ کرنے کے لیے بیجی جاتی ہے اپنے سینے کی ڈھال بنانا اپنے سر کا تکیہ نہ بنا یہ کتاب کہ ایک بچی نے ایک جگہ پیسے چھپائے چھپانے کے بعد پتا چل گیا گھر والوں کو تلاش کرنے کے بعد کہ کہیں پیسے نہیں ملے اور یہ بھی پتا چل گیا کہ یہ فاطمہ نے چھپائے ہیں اب فاطمہ سے کہا کہ فاطمہ بیٹا بتا دو کہ پیسے کہاں چھپائے ہیں اب بتاؤ گی تو تمہیں کچھ کہا نہیں جائے تو کہا کہ اببہ قرآن مجید میں پیسے چھپائے ہیں تو کہا کہ قرآن مجید میں کیوں چھپائے ہیں ہم نے تو سارا گھر تلاش کر لیا ہمیں تو نہیں ملے کہا کہ مجھے پتا تھا کہ آپ سارا سال قرآن نہیں کھولتے بس رمضان میں سواب کی نیت سے پڑھنے کے لیے کھولتے ہیں اس کے سواب تو آپ نے کھولنا نہیں ہے اس لیے میں نے قرآن مجید میں کھولتے ہیں ایک کاری صاحب افطاری کے لیے کسی کے گھر گئے انہوں نے کچھ پیسے نکال کے رکھے اور جب وہ افطاری لے کے آئے تو وہ پیسے موجود نہیں تھے انہوں نے کچھ مہینے انتظار کیا انتظار کرنے کے بعد جب گھر والوں کو یقین ہو گیا کہ پیسے اور کہیں نہیں ہیں یہ کاری صاحب نے ہی چھپائے ہیں اور جب ان کو دوبارہ بلا کے کہا گیا کہ کاری صاحب کچھ ماہ پہلے افطاری کے لیے آپ کو بلایا تھا اور ہم نے وہاں کچھ پیسے رکھے تھے وہ پیسے نہیں ملے اب آپ کے سوا کوئی بندہ وہاں پہ نہیں تھا کہ جس کے پاس وہ پیسے نہ ہو مجھے آپ پہ بڑا افسوس ہے اس نے کہا کہ مجھے آپ سے بھی زیادہ آپ پہ افسوس ہے آپ کو تو مجھ پہ یہ شک ہوا نا کہ وہ پیسے شاید میں نے اپنے جیب میں نہ ڈال لیا ہوں لیکن مجھے آپ پہ اس سے بھی زیادہ کہیں افسوس ہے کہ پورا سال گزرنے والا ہے اور آپ نے قرآن مجید کھول کے نہیں دیکھا واقعہ یہ ہے کہ آپ نے جب پیسے رکھے تھے تو تیز ہوا چل رہی تھی اور مجھے خیال ہوا کہ پیسے اڑ نہ جائیں اور اس کو میں نے قرآن میں رکھ دیا کہ جیسے ہی آپ قرآن کھولیں گے آپ کو پیسے مل جائیں گے اس کا مطلب ہے کہ آپ نے پورا سال قرآن مجید ہی کھول کے نہیں دیکھا تو اس نے کہا کہ مجھے یہ افسوس نہیں ہے کہ آپ میرے اوپر شک کر رہے ہیں مجھے یہ افسوس ہے کہ خالق کائنات مالک کائنات کے قرآن کو پورا سال کھول کر ہی نہیں دیکھا ہمارا معاملہ یہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے آج اہد کر لیسے کہ اللہ یہ قرآن جو انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے آپ نے پورا پیغام دے کر بیجا تھا جو میرے اور آپ کے ذمہ تھا کہ ہم نے اس کو پڑھنا بھی ہے ہم نے اس کو سمجھنا بھی ہم نے اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہے ہم نے اس کو لوگوں تک بھی پہنچانا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے کتا ہی ہو گئی اور یہ کون سا مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ قرآن مجید کی نعمت عطا فرمائی جس کے بارے میں اقبال کہتے ہیں کہ وہ زمانے میں معزست مسلماء ہو کر اور ہم خور ہوئے تاریخ قرآن ہو کر اقبال کہتے ہیں کہ خور از محجور یہ قرآن شدی شکوا سنجے گردش دورا شدی یہ نہ سمجھو کہ آج زلط اور رسوائی ہمارا مقدر اس لیے ہے کہ زمانے کا اتار چڑھاؤ ہے کہ زمانے کا اتار چڑھاؤ نہیں ہے بلکہ اس سبب سے ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو چھوڑ کیا کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ربی اِنَّ قَوْمَتْ تَحَذُ وَحَذَ الْقُرْعَانَ مَحْجُورَ کہ میرے اللہ میرے رب میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا یہی سبب ہے کہ ہم زلیل و رسوہ ہو رہے ہیں پوری ترین آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے اندازِ گلستان پیدا میرے دوست و بھائیب زل کو کوئی بات ہو وہ مان جاتا اللہ کون سن وہ جو کہتا ہے یا ایوہ الانسان ما غرقہ بھی رب بکر کری میرے بندوں کہاں جا رہے ہیں چلے ہو کدر پہ جان دے ہو آجاؤ واپس تمہارے رب رحیم رب کریم جیسا رب کہیں نہیں ملے گا ماں بھی جب روٹ کے جا رہے ہوتے ہو تو وہ بھی کہتی ہے کہ بوتر آج آپ راٹھے کرو ہی ملن گے بس اوہ یا چوپڑیاں روٹی ہیں تو انہوں بس کرو ہی ملن گیا وہ میرا رب جو مجھے سانس بھی دے رہا ہے جو قوت سماعت بھی دے رہا ہے جو قوت گویائے بھی عطا فرمارا ہے جو چلنے پھرنے کی طاقت دے رہا ہے جو حضم کرنے کی صلاحیت دے رہا ہے جس میں میرے گردوں کو چلا کر رکھا ہوا ہے جو دل کی دردنوں کو سلامت رکھا ہوا ہے وہ اللہ کہہ رہا ہے ما غر رکھا میرا پکل گھری اوہ انسانوں کدھر جا رہے ہیں اوہ واپس آ جاؤ اوہ لوٹ آؤ اوہ اپنے انسان بندوں کے لیے لوگوں کے لیے وہ بہت رعوف و رحیم ہے اوہ آ جاؤ لوٹ آؤ میرے دوستو بھائیو بزرگو یہ قرآن تو اللہ کی باتیں ہیں اوہ ان سے کبھی باتیں کر کے تو دیکھو 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 اللہ کی قسم اگر آپ کو جواب اس سے نہ ملے نا تو پھر کہہ رہا ہوں آج اس رمضان میں یہ اہد کر کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جی ایک آئی ہم زیادہ نہیں پڑھ سکتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جی کاروبار بھی ہیں بال بچے بھی ہیں مال و مطابع بھی ہیں اور دیگر مصروفیات بھی ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ جی زیادہ نہیں بس قرآن مجید کی رزانہ ایک آئیت اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کسی عالم کے پاس بیٹھ کے پڑھنی اور یہ جو عالم و علماء اکرام سے آپ کو متنفر کیا جا رہا ہے اثر حاضر میں یہ آپ کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا یہ ایک خطرناک دھوکے میں ڈالا جا رہا ہے کہ ان علماء اکرام کے پاس یہ ان کو نہیں پتا گئے یہ تمہیں حقیقت نہیں بتائیں گے اس تمام فساد کی جڑ جو ہے وہ علماء اکرام ہے یہ ہمیں ایک غلط فہمی کا شکار کیا ہمیں بتایا جاتا ہے کہ دیکھیں دنیا چاند پہ چلی گئی اور علماء اکرام ابھی تک جو ہے وہ سبارہ پڑھا رہے ہیں علماء اکرام کا کام چاند پر پہنچانا نہیں تھا بلکہ چاند کے رب کا تعرف کروانا تھا علماء اکرام کے ذمہ یہ تھا کہ وہ بتاتے کہ چاند کے دو ٹکڑے کس نے کیے ہیں علماء اکرام کا کام چاند پر پہنچانا نہیں یہ سائنٹسٹ کا کام تھا اور سائنٹسٹ تیار کرنا یونیورسٹیوں کا کام ہوتا ہے اور یونیورسٹیوں تیار کرنا حکومت کا کام ہوتا ہے اس میں علماء اکرام کا قصور کوئی نہیں ہے آپ بتائیں کہ علماء اکرام نے کبھی آزان تاخیر سے دی ہو علماء اکرام نے نماز تاخیر سے پڑھائی ہو علماء اکرام دے سبارے آپ کے بچوں کے نہ پڑھائے ہو کبھی انہوں نے آپ کے جنازوں نہ پڑھائے ہو کبھی انہوں نے جو ہے وہ آپ کے بچوں کی نکاح میں تاخیر کی ہو بچوں کے کانوں میں آزان نہ دی ہو بتائیے کبھی تارابیاں تاخیر سے ہوئی ہو انہوں نے اپنی کہا جاتا ہے کہ جب بغداد کے اوپر حملہ ہوا تو یہ اس ان مسائل میں مقتلع تھے کہ قوہ حلال ہے کہ حرام ہے علماء اکرام کا تو کام ہی حلت اور حرمت کے بیانے میں بیان کرنا ہے بغداد کی سرحدوں کی حفاظت علماء اکرام کے ذمہ نہیں بلکہ سپاہیوں کے ذمہ تھی غفلت کی تو انہوں نے آج ہمیں کہا جاتا ہے علماء اکرام سے دور کرنے کا مطلب دین سے دوری ہے علماء اکرام سے محبت اس بات کی علامت ہے کہ حدیث سے محبت ہے کیونکہ حدیث ہم علماء اکرام سے پڑھتے ہیں علماء اکرام سے محبت کا مطلب ہے کہ قرآن سے محبت ہے کیونکہ قرآن کا ترجمہ و تفسیر علماء اکرام سے پڑھتے ہیں اور جس دن علماء اکرام کی نفرت کی نابغل دل میں پیوست ہو گیا سمجھ لیے کہ جو یہودی چاہتے ہیں جو نصارہ چاہتے ہیں وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے انہوں نے کیا کہا تھا قبلیس کی مجلس اشورہ میں اکرام نے کہا کہ ڈرتا نہیں ہے موت سے یہ فاقہ کا ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو اور روح محمد ہمارے اور ہمارے بچوں کے اندر پیدا کرنے والی ایک شخصیت ہے اور وہ عالم کہ جو مسجد کی پھٹی پرانی صفوں کے اوپر بیٹھ کے ساری ساری زندگی آپ کے ہے اور آپ کے بچوں کو پڑھاتے رہتے ہیں اگر ان کی قدر و منزلت جان نہیں ہے تو آکسورٹ یونیورسٹی سے پوچھئے کہ جو پچیس لاکھ روپے تنہا دیتا ہے ایک عالم کو اور ان سے وراست اور سیاست کے تفسیر اور حدیث کے ان کے ترک اسم اور رجال کے مسائل سمجھتا ہے اور سیکھتا ہے ہم تو نہ شکرے لوگ ہیں کہ جو یہ پھٹی پرانی صفوں پہ ساری ساری زندگیاں صرف کر دیتے ہیں میرے دوست ہیں کہ ہم سے زیادتی ان کی قدر کیجئے اس سے پہلے کہ اللہ اس بہانہ وطالعہ یہ نعمت بھی ہم سے چھینے ہم نے ان کی قدر نے کی آج انہوں نے بھی اپنا رخ پھر سکول کاریج اور یونیورسٹیوں کی طرف کر لیا آن لائن پڑھانے کی طرف کر لیا لیکن وہ پچھلے دنوں عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ تعالی دو حدیثیں پڑی آج تک دو حدیثوں کا نور اپنے دل میں محسوس کر رہا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح بخاری کی پہلی حدیث انم الاعامال ابنیات اور دوسری صحیح بخاری کی امی آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ وہ عمل جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں فہوا رکھن آج تک ان دو حدیثوں کا نور اپنے سینے میں محسوس کر رہا ہوں یہ ہے کسی عالم کے آگے دو زانوں ہو کے بیٹھ کے انہوں حاصل کرنے کی فضیلت ان کی قدر کی اور تیہ کر لجے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم زیادہ عامال افوال اقوال اور معاملات نہیں کر سکتے اللہ سبحانہ وتعالی جی بس ایک آیت اس کا ترجمہ اور تفسیر کسی عالم سے کسی دیندار ساتھ ان سے اس کا حصول یقین ہی بڑی اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید کو پڑھ کے اس کو سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کا مطالعہ کیا اور صیرت کا مطالعہ کرنے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی شرائع صدر اتا فرما دیا کہ دین دین حق یہ اسلام ہی ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کی کہ اللہ سبحانہ وتعالی زندہ رکھیں تو اس اسلام پہ رکھیے گا اور موت اتا فرمائیں تو اس اسلام پہ رکھیے گا اور اس نعمت کو پھر اپنی حرز جا بنا اس نعمت اپنے لئے قیمتی مطال تصور کرتے ہوئے اس کو پھر آگے پہنچانا اپنی زندگی کا مشن بنا لیا باید پروفیشن اپنے کاروبار اپنے پروفیشن پیشے کے اعتبار سے میں ایک سنار تھا اور دبئی میں الحمدللہ ڈائمنڈ کا کام کرتا تھا لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کے دین کو حاصل کرنے کے بعد وہ ڈائمنڈ بھی مجھے ماند نگلا شروع ہو گئے سمجھائے کہ یہ آخرت کی کامیابی اور کامرانی حقیقی کامیابی اور کامرانی ہے یہ ڈائمنڈ یہ سونا چاندی دنیا بال بچے گاڑی گھر بار یہ سب کچھ ایک دن فنا ہو جائے گا کل من علیہ فان ویبکا وجو ربی کا ذل جلال والی اکرام اے چلے اے سب کچھ ایتے رہ جانا جائے گا اے یہ سب کچھ ملیا میٹ ہو جائے گا یہ سب مٹی کے ساتھ مٹی کر دیا جائے گا اگر کوئی ذات باقی رہے گی تو وہ میرے رب کی ذات ہے کہ جو باقی رہنے والی اور پھر اس کے بعد مشن بنایا کہ اس پیغام کو غیر مسلموں تک کس طرح پہنچا جائے گا اس بائی کروڑ مسلمانوں جس طرح اس پیغام کو مجھ تک پہنچانے میں غفلت برتی کیا میں بھی وہی روش اکتیار کروں تو تیہ کیا کہ نہیں ایسے نہیں ہو سکتا اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کام کو بطور مشن غیر مسلموں تک پہنچانے کا جو ہے وہ ذریعہ بنایا اور دو ہزار لوگوں تک اللہ سبحانہ وتعالی نے اسلام قبول کرنے کا ذریعہ بنایا تھا میرے دوست وائیمزرگو میرے والی صاحب یہ کہتے کہتے مر گئے اپنے اببہ سے کہا کہ اببہ اسلام قبول کر لی یہ بہت اچھا دی جائے یہ آخرت کی کامیابی اور کامرانی کا دین تو میرے اببہ نے کہا کہ بیٹا ہمیں تو تم کہتے ہو کہ یہ بہت اچھا کامیابی اور کامرانی کا دین ہے اور تم کہتے ہو کہ ہمیں ایک اللہ کے سوا نہ کسی کو مانتے ہیں نہ کسی کی مانتے ہیں اور حال تمہارا یہ ہے کہ جہاں قبر دیکھتے ہو وہاں سجدہ ریز ہو جاتے ہو وہاں منت مرادے اور نظروں نیاز سڑھانی شروع کر دیتے ہو اور ہمیں تم کہتے ہو کہ ہمیں ایک اللہ سے کہا نہ کسی کی مانتے ہیں نہ کسی کو مانتے ہیں ہمیں تم کہتے ہو کہ گانا بجانا گانے فلمیں ڈرامیں سب حرام ہیں اور یہ فلمیں بنانے والے گانا گانے والے اور یہ ڈرامیں چلانے والے کیا مسلمان نہیں ہیں ہمیں تم کہتے ہو کہ پردہ اسلام کی روح یہ عورتوں کا تحفظ اور ہوا زدہ نگاہوں سے بچاتا ہے اور معاملہ تمہارا یہ ہے کہ بازاروں میں مرد و زن کا اختلاط ایسے ہوتا ہے جیسے بیڑ بکریاں چل رہی ہو کیا یہ مسلمان نہیں ہیں تو فرماتے کہ بیٹا جاؤ پہلے اپنے مسلمانوں کو مسلمان کرو ہم عیسائیوں کو پھر بعد بھی مسلمان کر لیں اور اببہ اسی حال سے دنیا سے چلے گئے رات کو جب سب کے لیے دعا کر رہا ہوتا تو اپنے اببہ کے لیے دعا نہیں کر سکتا کوئی بات نہیں میرے دوستوں اگر میرا باپ اس دنیا سے چلا گیا تو دیگر غیر مسلم تو بھی باقی ہیں ان کی رشد و ہدایت کے لیے میں اور آپ ہدایت کا ذریعہ بن سکتے ہیں اور یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے میرے اور آپ کے اندر یہ صفت رکھی کہ جب ہم توہید کو مانتے ہیں جب ختم نبوت کو مانتے ہیں جب کتاب اللہ کو مانتے ہیں جب اپنے اسلاف کو مانتے ہیں تو ہمیں یہ عقیدہ اور یقین مختصہ ہو جاتا ہے کہ اب دینِ دینِ حنیف دینِ مبین کی باغ دوڑ میرے اور آپ کے کاندوں پہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے حکم دیا یاہو الرسول بلغ ما انزلہ علیہ کامین رب پہنچا دیجئے جو آپ کے رب کی طرف سے آپ تک پہنچا ہے اور آپ نے فرمایا کیا میں نے تم تک پہنچا دیا کہا کہ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ جو یہاں پر موجود ہیں پہنچائیں ان لوگوں تک جو یہاں پر موجود نہیں ہیں اور اقبال نے اس کا منظر کھینچتے ہوئے کہا کہ بس رہے تھے یہیں سلجوک بھی تورانی بھی اہلِ چین میں ایران میں ساتھانی بھی اس دنیا میں یہودی بھی تھے نصرانی بھی پر تیرے نام پہ تلوار اٹھائی کس نے بات جو بگڑی ہوئی تھی وہ بنائی کس نے دی ازانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے سہراؤں میں شان آنکھوں میں نہ چچتی تھی جہاں داروں کی کلیمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی تُس سے برہم ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے تے کیا چیز ہے ہم توب سبھی لڑ جاتے تھے نقش توہید کا ہر دل پہ بٹھایا کس نے زیرِ خنجر بھی یہ پیغام سنایا کس نے تو ہی کہہ دے گے اکھاڑا درِ خیبر کس نے چیر کے رکھ دیئے کفار کے لشکر کس نے دشت و دشت ہے درِ آبی نہ چھوڑے ہم نے بحرِ ظلمات میں دوڑا دیئے گوڑے ہم نے وہ میرے اور آپ کے اصلاف تھے میرے دوستو بھائی ابزرگو we should do we can do ہمیں یہ کرنا ہوگا ہمارے پاس کوئی دوسرا اپشن نہیں ہے میرے دوستو بھائی ابزرگو اگر اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان ہے تم تو نکالے گئے اور ایک میری بہن کا بیان اس کا پیغام آپ تک پہنچا کے اجازت چاہوں گا میں نے پوچھا کہ بیٹا کہ تمہیں اسلام قبول کیے بھی چند مہینے ہوئے ہیں اور تم نے سر بھی ڈام لیا چہرہ بھی ڈام لیا بدن بھی ڈام لیا ہاتھ بھی ڈام لیا پاؤں پہ بھی تم نے جو ہے وہ جرابے ڈالنی تو گھر میں نہیں لگتی تو فرمانے لگی کہ عبدالوارج میں لگتی ہے لیکن جب دوزہ کی گرمی کا تصور کرتی تو پھر نہیں لگتی فرمانے لگی عبدالوارج بھی پھر نہیں لگتی تو میں نے کہا زمانہ کہتا ہے کہ ہم نے پردہ کرنے کی وجہ سے عورتوں کو جو ہے وہ آئیسولیٹ کر دیا اس نے کہا کہ نہیں عورتوں کو قید نہیں کیا بلکہ حوض زدہ نگاہوں سے محفوظ کیا ہے اسلام نے عورتوں کو پردہ دے ایک بچی فرمانے لگی کہ عبدالوارج بھائی میرے بہن بھائیوں سے میں نے ان سے کہا کہ بیٹا مجھے نصیحت فرمائی ہے تو فرمانے لگی کہ عبدالوارج بھائی میری یہی نصیحت ہے کہ میں پچیس سال کی خوب روب ایک نوجوان پڑی لکھی اپنے گربار کو چھوڑ کے آگئی ہوں صرف اسلام کے لئے جب ازان ہوتی تھی تو میں نماز نہیں پڑ سکتی تھی میں سر پہ دوبٹہ نہیں لے سکتی تھی اور پھر چھوڑ چھاڑ کے آگئی سب کچھ اور چھوڑ کے نہیں آئی ان کو دشمن بنا کے آئی ہوں بس مسلمانوں سے کہی ہے کہ یہ جو نعمت کے لئے ہم اپنے ماں باپ بہن بھائی وشتہ دار سب کچھ قربان کر دیتے ہیں یہ جو نعمت مفت میں مل گئی ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے حضور اس کی قدر کرنی سیکھ لیں اس سے پہلے کہ یہ نعمت ہم سے چھن جائے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ یہ نعمت اسلام پہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں نہ صرف شکر بلکہ اس کو سیکھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اس کو ویسے آگے پہنچانے کا ہمیں ذریعہ بنا دیں جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کو مطلوب ہے محبوب ہے مقصود ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق